بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلمن میں دھماکے ہی دھماکے کندھار میں افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس کا خفیہ بیس مکمل طور پر تباہ ہو گیا انٹیلیجنس میں ایک ہی جھٹکے میں مٹی کا دھیر بن گیا آخر ان دھماکوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیا افغان عمل پر اس کا کیا حصہ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر امریکہ اور پاکستان کو اسے کیا نقصان پہنچے گا اور یہ جو پروسس چل رہا تھا اس سے اب اصل فائدہ کون اٹھائے گا یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیسے ویڈیو کو کانلی آخر تک ضرور دیں لازم افغان عمل آپ کو پتا ہے بڑی میند سے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی کاوش اس پر جاری ہے بہت عرصے سے لگے ہوئے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان جو آج سے پہلے ایک دوسرے سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے آج مذاکرات کے لیے ٹیبل پر موجود ہیں دونوں پارٹیز محس افغانستان کے امن اور سکون کی بحالی کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مستقل طور پر امن قائم ہو جائے لیکن لگتا ایسے ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو ان کی سالوں کی کوششوں پر منٹوں میں پانی پھیرنا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ابھی جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق پورا افغانستان بم دماغوں سے لڑا لٹا ہر شہر میں دماغے تھے اور ہر شہر اس دماغے کی زد میں تھا افغان پولیس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جو آپ کو پتا ہے کل وقفے وقفے سے جو پر اثرار واقعات سے یہ دماغے ہوئے ہیں ان کی افغانستان کے صوبے حیرات میں جہاں پہ کل طالبان کے دو لوگوں کے ہی لشکنوں پر اندھا دن فائرنگ بھی ہوئے جس میں بارہ لوگ ہلاک ہوئے افغان پولیس نے یہ بتایا کہ یہ جو اٹیکرز ہیں یہ موقع سے بھاگ گئے اور اس کے بعد علاقے کا کنٹرول پولیس نے سمع لیا لیکن کابل میں پولیس کی ایک ایسیو وی کے ساتھ آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک سنکی قسم کا بم لگایا ہوا تھا جو پھاٹ گیا اس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار جو ہلاک ہوئے ایک زخمی ہو گیا اب اس حملے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پولیس کے اہلکار یہ بات کر رہے تھے کہ کابل میں جو اس وقت ان کے پولیس کے ڈپٹی چیف ہے مولانا بیان وہ کافی زخمی بھی ہوئے یہ بہت بڑی پیشرافت ہے اور کابل میں ہونے والے دھمکے کی جو ذمہ داری ہے وہ ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی اچھا یہ صرف کابل میں اس کے علاوہ ہلماند کے جو صوبہ ہے ان کا وہاں پر بھی ایک دہشتگار نے گاڑی کے ذریعے پولیس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا اس کے نتیجے میں پھر ایک پولیس کا اہلکار جو وہ ہلاک ہوا اور دو اس میں جو شدید زخمی ہیں پھر یہ جو واقعہ لشکر گہ کے زلہ کے قریب پیش آیا جو کہ ہلماند اور کندھار اس کے شہر کے بالکل درمیان میں موجود ہے ان سب ہلمانوں میں سب سے زیادہ شدید حملہ کندھار میں ہوا ہے جی ہم خبر کے مطابق کندھار میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدیک واقعہ افغان خفیہ ایجنسی کے بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے افغان خفیہ ایجنسی یاد رکھیں اب یہ بیس پر حملہ ہونے والے اتنا شدید تھا کہ پورا شہر لرز اٹھا اور اس کی آواز پورے شہر میں آئی اور اس سے یہ پورے کا پورا انٹیلیجنس کا جو دفتر تھا وہ ایک ہی پل میں مٹی کا ڈھیر ہو گیا اچھا آپ دیکھیں کہ اس حملے میں انٹیلیجنس بیس کو بہت بڑا نقصان بھی ہوا اور اس بیس سے جو سب سے بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ کہ افغان حکومت کا اندھار اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جہاں پر وہ طالبان کے ٹھکانوں پر نظر رکھ سکتے تھے ان کی ہر مومنٹ کو ان کو پتا ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے اب چونکہ یہ بیس تباہ ہو چکا ہے تو ان شہروں پر افغان حکومت کا کنٹرول رہے گا یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ذرائع کے مطابق ابھی تک اس حملے میں جو نقصان ہوا ہے اس کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک خفیہ بیس تھی اس کے بارے میں انٹیلیجنس افسران کے علاوہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہ ہو اس لئے ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہو اس میں کوئی بڑا جاسوس کوئی بڑا نام کو بڑا ٹارگٹ بھی ہو اور وہ بھی ہو سکتا ہے اس حملے میں ہلاک ہو گیا لیکن چونکہ ابھی تک اس حملے میں تباہ ہونے والے ملبے کو ابھی ہٹایا نہیں گیا تو اس لئے اس کے پتہ نہیں چلا کہ اندر کون لوگ تھے کیا ہوا ہے یہ جیسے ہٹے گا تو پھر بات صاف ہو جائے گی کہ آخر اس حملے میں افغان حکومت کو کتنا بڑا دھچکہ لگا ہے دیکھیں افغانستان میں ایک کے بعد ایک حملے نے سب کے کان کھڑے کر دی اب سب لوگ احران اور پریشان ہیں طالبان نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اس دفعہ مضمت کی ہے یاد رکھئے گا کہ ایسے واقعات کا ہونا امن کی کوششوں کو پارا پارا کرنے کی ایک سازشن اچھا آئیسس کی جو تنظیم ہے پچھلے ایک مہینے سے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں متعدد حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر چونکہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے وہ اس کی آپ کو پتہ ذمہ داری لیتے ہیں یہ عام حملہ جو ہے افغانستان میں امن کی بحالی کے خلاف ہے یاد رکھئے گا یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کا امن ایک بار پھر بحال ہو وہاں پر بھی لوگ جو ہے آزادانہ زندگی گزار سکے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ افغان عمل کو تباہ کر کے اصل فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ کون اٹھائے گا تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی بات اگر اس کی بتاؤں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان آپ کو بتائیں کطر کے دارالحکومت دوہا میں انتیس فروری کو دو ہزار بیس میں ایک ڈیل تیپ آئی دی اس میں کہا گیا تھا کہ جی غیر ملکی جو افواج ہیں وہ دو مہینے کے اندر اندر افغانستان سے نکل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے دوسرا وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ طالبان کے پانچ ہزار قیدی رہا کر دی اور انہیں اقوام متحدہ کی وہ جب آپ کو بتا ہے بلیک لسٹ ہے اس میں سے بھی نکال دیا لے گا ظلم خلیلزاد نے یہ وعدہ تین مفروضوں کی بنیاد پر کیا تھا ایک طالبان تشہدد میں کمی لائیں گے دوسرا انہیں کہا تھا القاعدہ اور اسی نو کی جو دیگر تنظیمیں ہیں ان سے آپ اپنے رشتے ناتے توڑ کر اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور تیسرا یہ تھا کہ ان دو مہینوں کے اندر جو بین الافغان مذاکرات ہیں ان سب کے ذریعے جو قابل قبول حکومت کا قیامی عمل میں لائے جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ عملان کیا ہوا طالبان قیدیوں کی رہائی اور بلیک لسٹ سے نکلنے کا وعدہ تو پورا ہوا لیکن تشدد میں صرف اس حد تک کمی آئی کہ امریکنز نے طالبان پر اور طالبانز نے امریکنز پر حملے بند کر دی اب آپ یہ ذرا غور کیجئے دوسری طرف افغان جنگ پہلے بھی جاری تھی اب بھی جاری ہے جن بین الافغان مذاکرات کا ذکر کیا گیا تھا وہ چند روز میں شروع ہونے کی بجائے کئی ماہ کی تاخیر سے شروع ہوئے اب کئی ماہ کی تاخیر کے مذاکرات جو ہے ان میں کس ایجنڈے پر اتفاق ہو اور اس بات کے امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کی ٹیم جو ہے وہ باقی چار مہینوں میں کسی نہ کسی انتظام پر متفق ہوں گے اب طالبان کا موقع بھی ہے کہ حکومت انہیں دے کر ان کی امارات اسلامی بحال کیجئے اور قابل میں جو بیٹھے ہوئے سیاسی اناثر ہیں وہ اس کا حصہ بن جائے دوسری طرف افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ آئینی حکومت ہیں ہماری آپ طالبان جو ہے اس حکومت کا حصہ بنیں اب ظاہر ہے نہ افغان حکومت اس کیلئے تیار ہے اور نہ طالبان جو ہوں افغان حکومت کا مطالبہ تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ڈیل تو باقی چار مہینے کے دوران اب تیہ ہوگی یہ بڑا مشکل لگ رہے ہیں اب اس میں امریکہ بری طرح فانس کے ہیں کہ انہیں اپنی افواج جو تھی وعدے کے مطابق نکالنا ہے افغانستان کو اس انتشار میں اگر وہ چھوڑتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ ہے وہ سوویو جنین کی طرح اگر باگ جانے والا ایک تو الزام ان پر لگے گا بلکہ مستقبل میں جتنی بھی تباہی ہوگی اس کے بھی ذمہ داری امریکنزی ہوگی اب یہ دوہا معاہدے کے نتیجے میں طالبان کا مورال بہت بلاند ہو گیا ہے انہوں کے قیدیوں کی رہائی سے ان کے ہزاروں جو تجربہ کار جنگجو ہیں وہ فاتحے بن کر ان کی صفوں میں شامل ہو گئے اور امریکی افواج کے نکلنے کی صورت میں افغانستان کے اندر ماضی کو دوبارہ دور آ سکتے ہیں اب دیکھیں دوسری صورت اس میں یہ بھی ہے کہ بائیڈن حکومت اگر طالبان کے ساتھ معاہدہ توڑ دی تو اس صورت میں بھی امریکہ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ معاہدے کے جو توسیق ہے وہ روس، چین اور پاکستان کے علاوہ اقوام متحدہ نے بھی کی اب دیکھیں پارٹیاں کتنی انوال ہو گئی اب بائیڈن کے لیے جو ہے وہ مزید فوج دوبارہ افغانستان بھیجنا ممکن نہیں چنانچہ ان کی حکومت کے پاس اب صرف چار مہینے باقی ہیں کہ اس دوران وہ افغان حکومت اور طالبان کسی ڈیل تک پہنچا دیں امریکہ طالبان اور کابل میں جو بیٹی سیاسی کو ہوتے ہیں ان پر مشتمل ایک عبوری حکومت کا آئیڈیا بھی سامنے لائے لیکن کھل کر اب اس کا مطالبہ نہیں کرتے کہ کوئی تمام فریق جو ہے مختلف طریقوں سے پیغام تو پہنچا رہے ہیں وہ کہ آپ عبوری حکومت کا راستہ ہموار کریں سابق صدر افغانستان کو جو حامد کرزئی عبداللہ عبداللہ گلبدین اکمت یار صاحب اور یہ جو حکومت سے باہر افغان میں جو عبوری حکومت کے حق میں ہیں لیکن اشرف غنی اس کے لئے کسی صورت میں تیار نہیں وہ اپنے صاحب کا ابھی تک اس موقع پر کھڑے ہیں انہیں کی آئیڈیاز اس قدر مخالف ہیں کہ ظلم خلیجزاد نے گزشتہ دورہ قابل کے دوران ان سے ملنے سے انکار کر دیا یاد رکھے کہ یہ بات نہیں دوسرے طرف امریکہ پاکستان پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان کو جنگ بندی اور ان کوت اور مشتمل عبوری حکومت کے لئے تیار کریں اب اشرف غنی صاحب جو ہیں اب عمران خان بھی وہاں گئے ان کا پاکستان سے مطالبہ تھا کہ وہ طالبان کو جنگ بندی اور ان کی حکومت کا حصہ بن جاننے کے لئے کسی طرح تیار کریں اور ابھی آپ کو یاد ہوگا جو ملہ پرادر کی قیادت میں طالبان کا وفت ابھی پاکستان آیا تھا لیکن اشرف غنی اس کا حصہ بننا تو درکنار وہ طالبان کی عبوری حکومت کا حصہ بننے کے لئے بھی تیار نہیں اس طرح ہم اپنی مرضی کے حال سے جنگ بندی کو اپنی تحریک کا جو موت سمجھتے ہیں اب پاکستان پر ایک حد سے زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے روس چین اور ایران یہ دیگر کئی مہموالے کے سہارے مل گئے ہیں تو عملی مسئلہ تو اب یہ ہے کہ طالبان کو یہ درپیش ہے کہ وہ سب ایک پیج پر بھی نہیں ہے یہ بھی آپ یاد رکھی گئے مثلا قطر کی جو مذاکراتی ٹیم تھی انہیں شکایت تھی کہ ان کے جو فیلڈ کمانڈر ہیں وہ ان کے فیصلوں پر پوری طرح عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے مذاکرات کی جو کارکندگی ہے اور اس کی پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے تو ناظرین یہ ایک بڑی اہم صورتحال تھی اس میں اب پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دے